بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ اکرام کو کھڑا کیا تھا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر پورا جائزہ لیں اور نیچے یہاں پر مسلمانوں نے میدان میں فتح حاصل کر دی تھی اور ستر جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں یہ جو چاردواری یہ گرل بنائی ہوئی یا اس کے اندر وہ ستر صحابہ اکرام کی قبریں ہیں جن میں عزرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے سی پاسلار تھے وہ بھی ان میں شامل ہیں شہید ہو گئے تھے تو دراصل وہاں پر کیوں بندے تھے صحابہ اکرام اوپر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جگہ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کر رہیا تو مالک نیمت لوٹ رہے ہیں تو مالک نیمت لینے کے لیے وہ کیسے انہوں نے درہ خالی کر دیا تو جب انہوں نے درہ خالی کیا تو دشمن نے پھر وہ جگہ خالی دے کر پیچھے سے وار کیا اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی شکاست نہیں ہوئی لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا تھا مسلمانوں کو جن میں بڑے قیمتی صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے ان سے ایک بات کا یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور آج کال کے دور میں کافی ساری چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں اور ہم ان کے اوپر نہیں عمل کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوگا لیکن کب ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے لیکن برحال دعا کرتے ہیں ان جو صحابہ اکرام جو شہید ہیں رضوان اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی سے عالی درجہ دعا فرمائے آمین صبح آمین اور مسلمانوں کے لئے آتگاہ پارک رحمت لائیں مسلمانوں کے لئے خوشحالی لائیں دنیا میں برما میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے خلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور باقی بے شمار مسلمان ملک میں اس میں کشمیر میں بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں پر رحم فرمائیں اور ہمارے پیج کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں اور بھی اچھی اچھی زیارتیں کر رہے ہیں آج ہمارے برما کے ابو خالق صاحب جو ہے وہ ہمیں زیارتیں کر رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں تو سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتے ہیں ہمارے